بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کے دوران ایک لالچی دنیا دار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع کرتا ہے یاد رہے اس سفر کے دوران دنیا اور دنیا دار اور دنیا کی حقیقت کس طرح سم نے آئی اگر آپ مکمل واقعہ پڑھ یا سن لیتے ہیں تو یقیناً آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا اور آپ دنیا کی حقیقت بھی جان لیں گے ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک چینل اگل کی آواز اب بلا تخیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکریں خیر کرتے ہیں روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مسافر ساتھی کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے جو راستے میں ہی مسافر ساتھی بنا تھا راستے میں ایک جگہ آرام کی غرض سے رکے اور ساتھی مسافر سے پوچھا تمہاری جیب میں کچھ ہے ساتھی مسافر نے جواب دیا جی میرے پاس دو درہم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک درہم نکال کر ساتھی مسافر کو دیا اور فرمایا یہ تین درہم ہو جائیں گے قریب ہی عبادی ہے تم وہاں سے تین درہم کی روٹیاں لے آؤ ساتھی مسافر چلا گیا اور راستے میں واپس آتے ہوئے سوچنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک درہم دیا تھا اور دو درہم میرے تھے جبکہ روٹیاں تین ملی ہیں ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی لہٰذا بہتر ہے کہ میں ایک روٹی پہلے ہی کھالوں چنانچہ اس نے راستے میں ہی ایک روٹی کھالی اور باقی دو روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ساتھی مسافر نے جب کھانا کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تین درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں اس نے جواب دیا اے اللہ کے نبی دو روٹیاں ملی تھیں ایک آپ نے کھائی اور ایک میں نے کھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خموش ہو گئے کچھ دیر بعد وہاں سے روانہ ہو گئے راستے میں ایک دریا آیا تو شگرد یعنی ساتھی مسافر نے جسے بعض روایات میں شگرد بھی لکھا گیا ہے اس نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گبرہ عبت میں آگے چلوں گا تو میرا دامن پکڑ کر پیچھے چلتے آنا خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور اس نے بھی ان کا دامن تھام لیا اللہ کے حکم سے آپ نے دریا اس طرح عبور کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے تھے اس نے دیکھ کر کہا میری ہزاروں جانے آپ پر قربان ہوں آپ جیسا صحبہ اجاز نبی پہلے کبھی محبوس نہیں ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ موجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے اس نے جواب دیا جی ہاں میرا دل نور سے بھر گیا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی مسافر نے جواب دیا اے اللہ کے نبی روٹیاں صرف دو ہی تھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چل دیئے راستے میں ہرنوں کا ایک گول گزر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چلا آیا آپ نے اسے زبا کر کے اس کا گوشت کھایا اور شگرد یعنی ساتھی مسافر کو بھی کھلایا جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی خال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کی حکم سے زندہ ہو جا ہرن زندہ ہو گیا اور واپس دوسرے ہرنوں سے جا ملا مسافر یہ موجزہ دیکھ کر خیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے آپ جیسا نبی عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ موجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا اس نے کہا اے اللہ کے نبی میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی اس نے پھر وہی جواب دیا اے اللہ کے نبی روٹیاں بس دو ہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے کی جانب چل پڑے ایک جگہ پر قیام کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی تین اینٹیں پڑی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی یہ سنکر مسافر ساتھی شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے کھائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی مسافر کو چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے فرمایا تینوں اینٹیں تم لے لو اور یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے ناظرین محترم اب لالچی مسافر جو دنیا دار تھا اینٹوں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچنے لگا انہیں کیسے کر لے جائے جائے اسی دوران کچھ ڈاکوں کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی تین اینٹیں ہیں تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں تین ہیں اور ہم بھی تین ہیں لہٰذا ہر ایک شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آئے گی اتفاق سے وہ تینوں ڈاکوں بھی بھوکے تھے انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کہا کہ شہر قریب ہی ہے تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ اور کھانا کھانے کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے چنانچہ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو باقی دونوں ساتھی مر جائیں گے اور میں تینوں اینٹوں کا اکیلا مالک بن جاؤں گا جبکہ دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ آئے گی جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھالیں ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا اور سونا بھی زیادہ مل گیا پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے وہ ہی مر گئے ناظرین محترم پھر جب واپسی پر حضرت عیسی علیہ السلام اسی راستے سے گجرے تو دیکھا کہ انٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہیں جبکہ انٹوں کے پاس چار لاشے پڑی ہیں آپ نے یہ دیکھ کر تھنڈی سانس بری اور پھر فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے ناظرین محترم یہ تھی دنیا کی حقیقت اور اسلام میں قاتل کے بارے میں کیا حکم ہے چھوٹی سی حدیث مبارکہ سنا کر اجازت چاہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا امید کرتے ہیں آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا ہماری ایسی ہے اسلامک انفارمیشن اور سب کا موضوع کے والے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ خیرہ دعا کرتے ہیں آپ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم